اکیرہ بدن ہے یہ تو نہیں چھپے گا عورت موٹی ہے کیسی ہے جسم جو غیر متناسب ہے یہ تو نہیں چھپے گا متناسب ہے آزا قد داور ہے اکیرہ بدن ہے یہ ہے وہ چیزیں کہ جو ہجاب کے سلسلے میں ماں ظہرہ منہا یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطل کے سلسلے میں ہے ماں ظہرہ منہا زینت کا اور وہ چہرہ ہے لیکن اب اس میں ایک اور بات یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گھر چہرہ نہیں ڈھاپتی تھی صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں وہ سورہ عذاب کی آئیت ہے وہ رہ گئی میں بیان کروں گا اور خمار اڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اڑتی تھی گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تم لیا جا سکتا ہے آخر گھر کا کام کاش کرنا ہے ہل کسی اڑنی تو وہ گھر میں لیکن فرمایا وَلْ يَدْرِبْنَا بِخُمْرِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اڑیوں کے بکل اڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں تاکہ یہ سینے کے جو اُبھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور ملنا ہے دیکھئے سطر کا تقاضی کہاں گل لیجئے لباس نبیز ہونا چاہیے باریک نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس بہن کے بھی گنگی ہوتی ہے باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے دھیلہ ڈھالا ہونا چاہیے دمیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہوئے اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتہ پیدا ہوا ہے دھیلہ ڈھالا ہے پھر بھی یہ سینے کے اُبھار تو ظاہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر مظہر اول کونسا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شائری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لبِ لالین کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کئی اور ہوتے ہیں یہ عارضِ بلگون یہ کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہِ زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڑا پڑا ہوا ہو چاہِ زقن یہ تعریفیں جو شائری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ مجگا کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتے ہیں اور ستوہ ناک یہ کہاں ہوتے ہیں چہرہ ہی تو ہے سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہاں دوسری چیز چھاتی کے اُبھار بہت ریٹیکٹیپ ہوتے ہیں انسان کے لئے اس کے لئے یہ ہے وَلْيَدْرِبْنَا بِخُبْرِهِنَّا اور چھنے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے کچھ سرما لگایا ہوا ہے فرض کیجئے کسی اور طرح کا کچھ زیور پہنا ہوا ہے ڈلے میں پڑا ہے کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناو سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم کی ہے عورت کو گھر میں بند سمر کر رہنا چاہیے شوہر کے لئے اٹریکٹیو رہنا چاہیے خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے اس وطورت جو ہے بند سمر کر رہے ہیں اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے جتنی بھی انسان میں سیکشوال انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیری کے درمیان یہ فلسفہ ہے ادھر ادھر نگاہ جائے نہ جتنا یہ بانڈ اف لف ان سپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط صحت منت اور اگلی اولاد کی تربیت کے لئے مصبت نہ ہو اب ان کے لئے کہا گیا کہ چہرے کی زینت تو چہرے کے اوپر اگر کوئی بناو سگھار ہے زیور ہے تو اس کی زیرت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی باپ سے دادا سے چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی محمو سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نہ محرم ہے محمو اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نہ محرم ہے تو فرمایا کن کے سامنے تاہر کر سکتی ہے اللہ لِبعولتِ ہننہ سب سے بڑھ کرتے شوہر اور آبائِ ہننہ اور یہ آپ نے باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی دی ہے باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللہ کی ہو یا رضائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شابر ہو جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا اور آبائِ بعولتِ ہننہ اپنے شوہروں کے باپ یا آبنائِ ہننہ ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں اللہ تھی اخیافی عینی اور رضائی اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہیں ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتے اور اخوانِ ہننہ یا ان کے بھائی اور آبنائِ ہننہ یا اپنے بیٹے اور آبنائِ بولتِ ہننہ یا اپنے شوہروں کے بیٹے اور اخوانِ ہننہ یا اپنے بھائی اور بنی اخوانِ ہننہ یا اپنے بھائیوں کے بیٹے اور بنی اخواتِ ہننہ اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شوہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجہ محرم ہے شوہر کا بھانجہ محرم نہیں ہے اور نسائے ہننہ یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورت ہے ہر عورت بھی محرم نہیں ہے نوٹ کر لیجئے نسائے ہنہ عورتیں بڑی بڑی قطع مائے ہوتی ہیں وہ کیا کیا فتنیں اٹھاتی ہیں آتی ہیں گھروں کے اندر کیا ذریعہ بنتی ہے پھر پیغام رسانی کا اور خرابی پیدا کرتی ہے اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرہوم نے سید احمد خان کے بارے اب وہ زمانہ یاد کی ہے سرسید کا اب یہ انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ بلکہ وکٹوریا کی شروع ہوئی ہے گروپ کتنا انگریز کا اور لیفٹینٹ گورنر جو ہے یو پی کا وہ کہتا ہے سرسید احمد خان سے کہ ہماری خوات میری بیگم آپ کے اہلیہ سے آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے سرسید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے ہماری عورتیں آپ کے بیگم سے نہیں مل سکتے میرا سر جھکتا ہے دینی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے وہ بہت سخت آدمی تھا داڑھی اس کی جو ہے آپ سوچئے یاد کیجئے اور نماز کے پکے پابند اور پکے اہلِ حدیث کٹر رفعہ دین کرنے والے جو اہلِ حدیث حدرات کے شیخ القل کہلاتے ہیں سید نظیر حسین دہلوی وہ نہیں کرتے تھے عورت فعہ دین کہ فتنہ ہے لوگ جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے ہم سے ملیں گے نہیں پھر کیسے تربلیغ ہوگی سرسید نے ان سے جب مباسہ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو وہ مجبور ہو کر انہوں نے عورت فعہ دین شروع کر دیا ورنہ وہ نہیں کرتے تھے کٹر پسکر دوسری بات ہے کہ تفسیر قرآن لکھ کر انہوں نے خام خواہ ایک بہت بڑا فتنہ شروع کیا جو ابھی تک انڈے بچے دے رہا ہے وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے پھر کبھی اس پر بات ہوگی یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو بانیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف بانیاں ہیں غلام مرد نہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالی ہونا ہو لیکن میں اس بحث میں ہی آنی جانا چاہتا ہے یہ پھر فضا کی بحث ہو جائے گی ابھی تابعی نہ غیر انہیں لرمہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے